بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹیو ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں آئے اس اس بی ٹیسٹ کی گائیڈ لینڈز دے رہا ہوں اوٹڈور ٹیسٹ تو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا فائنل گروپ ٹیسٹ کی یہ ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے جو جی ٹیو ساپ کا اوٹڈور ٹیسٹوں کا آخری ایک قسم کا ایکزیم ہے یہ فائنل گروپ ٹیسٹ کا اند جو ہوتا ہے کہ جی ٹیو دیکھنا چاہتے ہیں کرٹیکلی کچھ ایبزرویشن کو کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ایبزرویشن کو ریل اینڈمیٹ ہو چاہتے ہوں گے کچھ کو ایسی ری ڈو کرنا چاہ رہے ہیں فائنل گروپ ٹاکس میں بھی آپ کو ایک ٹاکس دیا جاتا ہے اس ایک گروپ اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی سامان ٹرم چیزیں بلیاں رسے ایٹے ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بھی تک پچھائیں اچھا اس کے لیے کچھ ہیری آز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں آنڈا باؤنڈ ہے یہ ان باؤنڈ ہے یعنی وہ آپ کہلیں کہ آپ کہہ کہ امتحان ہوتا ہے سیلف ڈیسیپلن کا اور آپ کو ڈیٹیل میں جی ٹیو بتاتے ہیں اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے جی ٹاسک کو پرفارم کریں ابھی اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز میں نے شروع میں بھی بتائیں تھی دوبارہ دور آ دیتا ہوں ایک تو جی ٹیو صاحب جو بھی بات کرتے ہیں آپ کی دل دماغ اور باڈی اور کان بڑی سٹرونگلی ان کی ہر بات سننی چاہیے اور اس کو کانٹی اینڈ بھی کرنا چاہیے ٹیٹیل میں جی ٹیو صاحب بھی بات سنیں کہ ایسے انہیں کھا آپ کیا ایسے کونسی بات کیا ہے کیا لیمٹیشن ہے کیا ٹائمنگ ہے کیا کٹ آف سے ہیں کیا ڈونٹس ہیں کیا ڈوز ہیں یعنی ڈیفرنٹ چیز ہیں ہر اینگل سے دیکھیں اچھا اس کے بعد آپ جب اپنی گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ریش ہوکے ایموشنل ہوکے ان کو سنپ کرنے کی کوششیں نہ کریں جذباتی نہ ہوتا یاد رکھیں یہ میں ویسے بھی بات کر رہا ہوں چاہیے فوجی ٹیسٹ ہو یا باہر کا ٹیسٹ ہو جس طرح ملنے کے عذاب ہوتے ہیں اس طرح بچھننے کے بھی عذاب ہوتے ہیں ڈیسٹ رہیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں لوگوں سے ایک پاسٹیب بات کریں اور کوپریٹیو رہیں یعنی وہ اکثر بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو حیبٹ پنا لیں زندگی کی دنیا ہوتے ایک کسی بزرگ کا شیر ہے دنیا ہوتے رکھ فقیرہ انجی تم اپنا بین کھلون کول ہمیں تے حسن لوکی چھٹ چاہمیں تے رون یعنی زندگی میں آپ اس طرح ٹائم گزاریں کہ جن لوگ کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا ہے وہ دوبارہ ان کا دل کرے آپ کو ملنے اور جو آپ کو نہیں مل سکے چلے گئے ہیں اور آپ کا ان کی جدائی ہوگی تو وہ روئے آپ کو ملنے کے لیے یاد کریں کہ ٹھیک آدمی یہی آل آئی ایس 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 بیک ہے یہ پوری عمر کی یادیں ہیں کچھ لوگوں نے سلیکٹ ہونے ہیں کچھ لوگوں نے زندگی میں جا کے باقی سفر شروع کرنے ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں یہ ساری باتیں میں ایسی روای ایس ایس بیک کے لیے نہیں بتا رہا ہے یہ پوری زندگی کے لیے بتا رہا ہوں جس کے ساتھ ٹائم گزاریں یادگار گزاریں ٹاسک میر جلکے کریں کسی کو سناب نہ کریں کسی کو ذاکیات بھی نہ گئیں کسی کا مزاق نہ ہو رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عزت سے نوازیں گے اور باو آل میں بار بار کہتا ہوں غصے بھی کنٹرول لگے شورٹ ٹیم پڑھنا ہو کریں ٹیٹسائز نہ کریں اونچا نہ کھولیں ڈیسنٹ رہیں ایک پڑھے دیکھے مصبت سوچ والے انسان کی طرح اور ایک اچھے ٹیم میمبر کی طرح بیہف کریں تو میری اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے آپ کے دل کی دعائیں مرادیں پوری کریں آخر میں میں اپنا ہوئی برینڈ میں ایسا ہی دوں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں جو ماں باپ اللہ سے مانگیں گے اللہ باکت ضرور انعائق فرمائیں گے آپ کی مینتوں کے ساتھ ماں باپ کی دعاوں کو تڑکہ ہونا چاہیے تڑکہ میں کہتا ہوں جو بیچ میں سپی میٹ ہونا چاہیے جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ میرے کائنات کا مالک اور کائنات کے ہر چیز اس کے ساتھ ہے تو میں اللہ سے دعا گوں اللہ تعالی میرے والدین کو میرے بھائیوں کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں اور جن کے چلے گئے ہیں دنیا میں ان کو بھی جنت پر جگہ دیں اور سارے مسلمان جو دنیا سے گئے ہیں ان کو جنت پر جگہ آتا ہوں اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی مطفیق دے اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈر آنکھ کا تارہ بن کے رہے تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیس کا ہمیشہ رکھو اللہ وہ میرے دیس کا پرچم ہونچا رہے میرے دیس کے سارے لوگ اس طرح ہستے گنگناتے رہے اور آگے زندگی کی دور میں بڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہماری اقوام عالم میں پیارے پاکشان کی زیادہ عزت فرمائے آمین سم آمین اور اللہ کی مزید نعمتیں میرے دیس کے لوگوں کو مجسر ہوں آمین سم آمین تینکیو ویری بات فی ایمان اللہ اللہ حافظ